ہاں آج آپ کلاس جائے گلے تو لگا لو گلے لگا لو آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کو تو شاید پتہ ہے لیکن ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ خوبصورت سفر شروع ہوا تھا یکم رمضان سے شیراس کے ساتھ مسکان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی فیملی سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے میں حالانکہ رمضان ہے یہی پر ہوں لیکن میں کچھ دیر کے لئے گھر گیا گھر پہ میں نے زحمت دی ہے آئے عرینہ صاحب آئے ہی سب کا بہت شکریہ تو آج جو ہے وہ شیراس صاحب کا یہ لاسٹ ڈے ہے شان رمضان میں شیراس صاحب آج جا رہے ہیں چونکہ جب یہ آ رہے تھے رمضان سے پہلے تو میں نے ان کے پیرنٹ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا آپ ایک ہفتے کے لئے بھی اگر مناسب سمجھیں تو آپ آئیں ہاں آج آپ کلاس جائے گلے تو گلے تو لگا لو گلے لگا لو یہ رونا آ رہا ہے آپ کو تو رونا نہیں آ رہا اچھا تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے لئے آپ جیسا مناسب سمجھیں اور پھر ظاہر آپ وہ چاہتے ہیں کہ رمضان وہاں پر بھی گھر ہیں اپنے علاقے میں بھی گھر ہیں تو ہم نے کہا بلکل ایسا ہی ہے سو آج شان رمضان میں شیراس کا آخری دن ہے میں بہت شکر گزاروں آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اتنی محبت دی اس بچے کو کیا زبردست انہوں نے ناتے پڑھی اتنی صورتیں یاد کی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میں انکریج کرنا چاہیے یہ روش چھوڑ دیں اگر کسی کے ذہن میں کہیں ہے کہ گاؤں کا بچہ ہے شہر میں بھی آنا چاہیے پوری دنیا میں جانا چاہیے پاکستان کا بچہ ہے ٹیلنٹڈ ہے اور جتنے بچے ہیں پاکستان کے ان کو میکسیمم ایکسپوزر ملنا چاہیے اور کوئی گاؤں شہر کیا ہوتا ہے بھائی پوری دنیا میں جانا چاہیے اور ان بچوں کو ایک اچھے طریقے سے جس طرح یہ احمد صاحب ہیں آج سے پانچ سال پہلے آپ ان کو الگ حوالے سے یاد کرتے تھے آپ آج احمد صاحب کو بھی الگ حوالے سے یاد کرتے ہیں اور شیراز کا بہت ٹیلنٹ ہے بچے ہمارے پاکستان کے اور ہمیں ان سب کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے